اسلام علیکم جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ نے پیڑ کیوں نہیں لگایا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے دوستو ہمارے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے جگہ ہے لیکن ایک پیڑ لگانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور اگر پیڑ بھی لگائیں گے تو یہ سوچ کر کے وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے پھر چاہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن دوستو پیڑ ہر گھر میں ہونا چاہیے کیونکہ پیڑوں کے بہت سے فائدے ہیں قدرت کے دیئے ہوئے ان پیڑ پودوں کے جتنا ہم نزدیک رہتے ہیں اتنا ہی ہم سہت مند رہتے ہیں کیونکہ دوستو آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صرف ہرے رنگ کو دیکھنے سے ہی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے پیڑ پودوں کا رنگ ہی ہرا ہوتا ہے ریسرچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہرے رنگ کو دیکھنے سے ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے اکثر ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پیڑ پودوں کے اور دیک ہیں تو آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو اگر آپ ہری گاس کے اوپر ننگے پاؤں چلتے ہیں تو بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو دور ہو جاتی ہیں تو دوستو ہم آپ سے ہمیشہ روکیسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اپنے گھر میں پیڑ پودے ضرور لگائیں اور دوستو اگر آپ اپنے گھر میں امرود کا پیڑ لگاتے ہیں تو اس پیڑ کے فل کے ساتھ ساتھ اس کے پتے بھی آپ کو بہت فائدے کرتے ہیں امرود کے پتوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے آپ کی بیماریاں ٹھیک ہوں گی آج کے اس ہیلتھ اپیسوٹ میں جانیں گے تو پلیز آپ آج کے اس ہیلتھ اپیسوٹ کو انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے اسی ایمپورٹنڈ انفارمیشن بالکل بھی مس نہ ہو تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں امرود کے پتوں کا فائدہ لینا تو آپ کو تین سے چار امرود کے پتے صبح خالی پیڑ بنا برش کیے کھانے ہیں اگر آپ صبح خالی پیڑ امرود کے پتے کھاتے ہیں تو یہ آپ آپ کی بہت سی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ امرود کے پتوں میں بہت سارے وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک طرح کا سپلیمنٹ کا کام کرتے ہیں آج کل بہت سے لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں یعنی کہ یہ کہہ لیجئے کہ سپلیمنٹ کا ٹرین چل چکا ہے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں نہ ہی اچھے وائٹامنز ہیں اور نہ ہی منرلز ہیں اور وائٹامنز اور منرلز کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں لیکن دوستو ن ایچرل ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے سپلیمنٹس کا کام ہی کرتی ہیں جیسے کہ امرود کے پتے امرود کے پتے میں بہت سارے انٹی آکسیننٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ امرود کے پتے انٹی بیکٹیرل انٹی انفلامینٹری ہوتے ہیں اس میں بہت سارا وائٹمن سی بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے دوستو اگر آپ صبح خالی پیڑ امرود کے پتوں کا استعمال کر رہے ہیں تو جو بیماریاں ٹھیک ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں تو چلیئے شروعات کرتے ہیں پہلی بیماری جو آپ کے امرود کے پتوں کے استعمال سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور وہ بیماری ہے ڈائپٹیز ڈائپٹیز یعنی شگر جس سے آج کل ہر دوسرا تیسرا انسان پریشان ہے دوستو ڈائپٹیز ایک لائف اسٹائل ڈیزیز ہے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے جب تک آپ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی پھر چاہے آپ زندگی بر دوائی کھاتے رہے اسی لئے آج کل ڈاکٹر صرف اور صرف آپ کو دوائی کھلاتے ہیں لائف اسٹائل کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے ڈائپٹیز کی دوائی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے دوستو صرف کھان پان کو چینج کرنے سے ڈائپٹیز ہی نہیں بلکہ ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے لائف اسٹائل میں چینج کرنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے لائف اسٹائل میں چینج چھوٹے چھوٹے چینج سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سا چینج ہے صبح اٹھ کر امرود کے پتوں کا استعمال یہ بھی ایک چھوٹا سا چینج ہے آپ جو بھی اپنا لائف اسٹائل جی رہے ہیں جیتے رہیے ساتھ میں صرف اور صرف امرود کے پتوں کا استعمال صبح خالی پیٹ کرنا شروع کر دیں ایسا کرنے سے آپ کی باڈی میں سے بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے میں آپ کو مدد ملے گی جیسے کہ ڈائپٹیز اگر آپ امرود کے پتے صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں انسولین کا پروڈیکشن بڑھے گا اور آپ کی ڈائپٹیز کی پرابلم جڑ سے ختم ہونے شروع ہو جائے گی دو سے تین مہینوں کے اندر آپ ڈائپٹیز کی دوائی چھوڑ سکتے ہیں اور بنا دوائی کے ہی اپنے شگر لیول کو کنٹرول کر پائیں گے اس کے علاوہ وزن کو کم کرنا ہو تو امرود کے پتے بہت ہی اچھے ہیں امرود کے پتے ہمارے میٹابولزم ریٹ کو بڑھاتے ہیں ہماری چربی کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں اور چربی کو جلدی برن کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کا پانچ سے دس کلو وزن بیٹھے بٹھائے کم ہو جائے تو امرود کے پتوں کا خالی پیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں امرود کے پتوں کے علاوہ دوستو آپ نیم کے پتے کڑی کا پتہ ایسے کئی پتے ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پیڑوں کے فل ہی کھانے ہیں ان کے پتوں کے بھی اپنے فائدے ہیں دوستو آپ کے گھر کے نزدیک ایسی کئی جڑی بوٹیاں ہیں جو آپ کو بہت فائدے کر سکتی ہیں لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے دوستو اگر آپ کو ہائی بلیٹ پریشر کی پرابلم ہے تو امرود کے پتے آپ کے لئے بہت ہی اچھے ہیں ہائی بلیٹ پریشر یعنی کہ ہائپرٹینشن WHO نے اسے سائلنٹ کلر کہا ہے ایک ایسی بیماری جو آپ کی جان لے سکتی ہے ویسے ہم لوگ ہائی بی پی کو بڑی بیماری نہیں سمجھتے لیکن دوستو ہائی بلیٹ پریشر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے کیونکہ ہائی بلیٹ پریشر کی وجہ سے آپ کو ہائیڈرٹیک آ سکتا ہے آپ کو برین سٹروک ہو سکتا ہے پیرالیسز ہو سکتا ہے یعنی کہ اس بیماری سے آپ کی جان جا سکتی ہے تو آپ اس بیماری کو چھوٹا بلکل بھی نہ سمجھیں ہائی بلیٹ پریشر کی بیماری کی جڑ کیا ہے کیونکہ اگر کسی بیماری کی جڑ کو آپ سمجھ گئے تو بیماری کا علاج آپ گھر پر ہی کر سکتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل ہم لوگ ہلکا سا سردی زکام ہونے پر بھی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں پرانے زمانے میں بچے بھی گھر پر پیدا ہو جاتے تھے لیکن آج کل ہم سے ایک سردی زکام ٹھیک نہیں ہو پاتا آپ اپنے دادا دادی کے پاس بیٹھئے اور ان سے پوچھئے کہ ہمیں زکام ہے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بیٹا حلدی دودھ پی لو کیونکہ حلدی دودھ پینے سے سردی زکام ویسے ہی ٹھیک ہوتا ہے جیسے آپ کی دوائی لینے سے تو ضروری نہیں کہ ہر بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جایا جائے آپ کے پاس بس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو ان چیزوں کی صحیح انفارمیشن ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ میں ڈاکٹر بن سکتا ہے کیونکہ ان نیچرل چیزوں سے بیماریوں کا علاج جڑ سے کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ آج کی میڈیکل سائنس کی طرح آج کی میڈیکل سائنس میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں ان کے نام جان بوجھ کر مشکل سے مشکل رکھے جاتے ہیں تاکہ نارمل بندہ اسے سمجھ ہی نہ سکے میڈیسنز کے اندر کے جو سولز ہیں ان کے نام بھی جان بوجھ کے اتنے مشکل رکھے جاتے ہیں کہ اسے کوئی سمجھ نہ سکے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی میڈیکل سائنس یہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی نارمل بندہ سمجھ ہی نہ سکے تاکہ جو کمپنیز ہیں وہ اپنے حساب سے ہم سے پیسہ چارج کر سکیں آئی ہاپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں دوستو ان نیچرل چیزوں کے ذریعے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بہت ہی آسانی سے اور فری میں کر سکتے ہیں بس آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جسم میں یہ جو بیماریاں ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح سے جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ بیماریاں ہمیں پھر سے نہ ہوں ان میں آپ شہد کے ذریعے بہت سی بیماریاں ختم کر سکتے ہیں الائچی کے ذریعے آپ اپنی بیماریاں ختم کر سکتے ہیں کس طرح سے لونگ کے ذریعے آپ اپنی بیماریاں ختم کر سکتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے پرانے زمانے میں لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا علاج کرتے تھے اور کس طرح سے اپنی زندگی میں صحت مند رہتے تھے اور آج کل ہم لوگ اس میڈیکل سائنس کی وجہ سے ہی بیمار ہیں اسی میڈیکل سائنس کی وجہ سے ہمیں بہت سی بیماریاں ہیں اور یہ میڈیکل سائنس بھی ایک ایسی میڈیکل سائنس جسے کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھ سکتا دوستو اگر آپ امرود کے پتوں کا استعمال صبح خالی پیٹ کر رہے ہیں تو ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے میں ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی کیونکہ ہائی بلیڈ پریشر کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ ہے آپ کے خون کا گندہ ہونا اب خون گندہ کیوں ہوتا ہے ہمارا پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اگر آپ کا پیٹ صاف ہے تو آپ کا خون بھی صاف ہوگا اور اگر خون صاف ہے تو خون پتلا ہوگا جب خون پتلا ہوگا تو ہائی بلیڈ پریشر ہوگا ہی نہیں اب مان لیجئے آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہے تو دو کام کیجئے ایک تو آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے جتنا پانی پی سکتے ہیں اتنا پانی پیجئے اس سے بھی آپ کا خون صاف ہو جائے گا اور ہائی بی پی تو اپنے آپ ہی غائب ہو جائے گا دوسرا آپ کو امرود کے پتے صبح خالی پیٹ کھانے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم دو سے تین مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو امرود کے پتے ضرور کھائیں ساتھی ساتھ جتنا پانی ہو سکے صبح اٹھ کر پیئیں ایسا کرنے سے ہمارا خون صاف ہوگا ہماری آرٹریز کی بلاکیج ختم ہوگی اور آپ کا دل ہمیشہ صحت مند رہے گا دوستو جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی امرود کے پتے فائدے من ہیں اگر آپ کے گھٹنوں میں بہت درد ہے اگر آپ چل فر نہیں پا رہے ہیں آپ کے جوڑوں میں اکثر ہی درد ہوتا ہے تو آپ امرود کے پتے صبح خالی پیٹ کھائیے اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا آپ کی بارڈی میں یورک ایسٹڈ کا لیول کم ہوگا اور آپ کا جسم صحت مند رہنا شروع ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے امرود کے پتوں کے ذریعے ہم بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو صحت مند رہنا بہت ہی آسان ہے یہ آپ کبھی مت سمجھے کہ صحت مند رہنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہوگا صحت مند رہنے کے لیے بس صرف آپ کو تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف اسٹائل میں چینج کریں تا کہ ہم صحت مند رہیں پرانے زمانے کے لائف اسٹائل کا ایک چھوٹا سا چینج یعنی کہ لوہے کے برتنوں کا استعمال پرانے زمانے میں گھر کی کچن میں لوہے کے برتن ہوتے تھے لوہے کے برتنوں میں کھانا بنانے سے کھانے میں لوہے کا کنٹین یعنی کہ آئرن بڑھ جاتا تھا اب آئرن ہماری باڈی میں نیا خون بناتا ہے اگر آپ لوہے کے برتنوں میں کھانا بناتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کبھی آئرن کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی باڈی میں نیا خون بنے گا لیکن آج کل ہم لوگ نون اسٹک کے برتن استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے ہماری باڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہماری باڈی میں بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں یہی ایک لائیو اسٹائل کا چینج ہے دوستو چھوٹا سا لائیو اسٹائل کا چینج آپ کی زندگی بدل سکتا ہے یہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان